بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف طلاق دینے سے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے بھی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ساتھ کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ طلاق دیئے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لئے حرام ہو جاتے ہیں اس لئے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لئے بہت خاص ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان ساتھ کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں یعنی کہ یہ ساتھ کام بھول کر بھی کبھی نہ کرنا ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیئے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لئے حرام ہو جائے گی اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شہر آپ کے لئے حرام ہو جائے گا تو میرے معزز دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرے اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ سے نکاح نہیں کرتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے اس عورت اور مرد پر اللہ نے لانت فرمائی ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی افشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے اب ہم آپ کو ساتھ ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ان سات کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی شہر یا بیوی میں سے کوئی یہ کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے تو نمبر ایک کسی ایک کی موت ہونے سے دوستو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے اگر کسی کی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر اور بیوی میں سے اگر ایک کی موت ہو جائے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق لیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو اسلام چھوڑنے پر دوستو دوسرا کام ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان چاہے وہ شہر ہو یا بیوی اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی ناؤزباللہ اگر میاں بیوی میں کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے نمبر تین خلا لینے پر اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ خلا کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہوتی ہے اپنے شوہر سے چھٹکارہ چاہتے ہوئے اب ایسے میں عورت کیا کرے تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا لینے کا حق دیا ہے یعنی کہ ایسی عورت عدالت سے رجوع کرے اپنے شوہر سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہے خلا خلا کے ذریعے جج میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دیتا ہے یعنی کہ ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں دوستو نمبر چار دوستو نمبر چار کسی ایک کا لا پتہ ہونا چوتھا کام ہے لا پتہ ہو جانا یعنی کہ غائب ہو جانا یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے باغ جانا یعنی کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لا پتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کرن میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے بعد کافی کوشش کرنے کے بعد بھی یعنی کہ ان کا پتہ نہیں چلتا یعنی کہ ہر جگہ دونے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے پھر ایسے میں اگر وہ میاں بیوی چاہیں تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں دوستو نمبر پانچ رشتوں کے حوالے سے مثال کے طور پر اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بعد میں اگر مرد کو پتہ چل گیا اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضائی بہن ہے یعنی کہ وہ تو اس کی دوسریک ہے جیسے کہ اگر کوئی عورت ہے تو اس کا دوسر اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے گلتی سے آپس میں نکاح کر لیا مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو پھر ایسے میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جس طرح اسلام میں سگے بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا بیسے ان رضائی بہن بھائی بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے نمبر چھے اخیر اور سے اگر شہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اقتیاد دے دے کہ وہ جائے چاہے تو طلاق لے لے چاہے تو اپنے شہر سے نکاح میں رہے تو اس کو تخبیر کہتے ہیں اور یہ ہے کہ شہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا یعنی ہم بس طریق نہیں کروں گا تو ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے اور نمبر سان رشتوں کے حوالے سے ہے ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ رشتوں کے حوالے سے ہیں اس کو آپ گوھر سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا سات سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئی اسی طرح سے اگر بیٹی نو سال کی ہو جائے اسے اوپر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئی اگر اس عمر کے بعد بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئی خدا نہ خواستہ کبھی بیاب کے ساتھ جات ہیں تو ایسے میں ان کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور ویڈیو آپ کو مل سکیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ